اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائے چینل آئی ہوپ یوال آف ڈوئنگ ویل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں پجیری کی ریسپی آپ اس کو حلوے کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں پجیری بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے جی میں نے یہاں پر لے لیا ہے دودھ اور جی یہ ہمارے پاس کلو دودھ ہے ہم نے اس میں دال بگونی ہے آپ جی یہ ایک کلو دال ہے اس میں سے آپ تھوڑی سی یعنی کہ ایک کپ کے برابر دال لیں گے اور اس کو جی ہم دودھ کے اندر بگو کے رکھ دیں گے آور نائٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے بھیگ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی میں نے دال لے لی ہے تو دال میں نے ایک کپ یہ والا لیا ہے کیونکہ دال ہماری زیادہ تھی ہم نے اس کا تھوڑا سا حلوہ تیار کرنا ہے جس کے اندر تمام ایٹمز ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے مجھے دال تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے میں تھوڑی سی کم کر دیتی ہوں یا پھر میرے حال سے اتنی ہی انف ہے تھوڑی سی اس شاپر میں سے اور نکال دیتی ہوں اب جی یہ دال کا کام تو ہمارا ہو گیا ہے دن بس اس کو ہم نے دھوکی اچھے سے اور آور نائٹ کے لیے ہم نے دودھ کے اندر بھگو کے رکھ دینا ہے میں نے ایک بال میں دودھ نکال لیا ہے دودھ میں نے اتنا لیا ہے کہ ہماری یہ جو دال ہے وہ ایزیلی بھگ جائے اس کے اندر اور اچھے سے اس کو رکھ دیں گے ہم بھگو کے اب جی جو ہمارا مین کام ہے وہ یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے لی ہے کمرکس کمرکس کے ساسات میں آپ کو فائدے بھی ان سب چیزوں کے بتاتی جاؤں گی اور ساسات میں ان کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی کمرکس اگر آپ کے جسم میں درد ہو تو آپ بس کمرکس کا استعمال کریں اس سے آپ کے پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی بچی کی بدائش کے بعد اگر عورت اس کو یوز کرتی ہے تو اس کمرکس کا حلوہ بنا کے کھاتی ہے تو کمر اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کمر کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے کمرکس میں بہترین قسم کے فورلک ایسٹ پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کارب کیلشم وٹامین اے وٹامین کے اور پوٹیشم بھی پائے جاتا ہے کھانسی کے لئے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے پیٹ کے کیڑے اور شگر کے مریض بھی اس کو کھا سکتے ہیں اس کا فائن سا ایک پوڈر بنائیں اور اس کو تھوڑی سی مقدار میں وہ نورمل پانی کے ساتھ کھائیں تو اس کا ذائقہ ترش ہوتا ہے یہ بلکل شگر لیول کو ٹھیک رکھتی ہے تو یہ بہت اچھی قضاء ہے آپ کے ایک تو یعنی کے شگر کے لئے اور آپ کے پیٹ کے لئے بھی اور ویسے بھی نورمل انس کو کھا سکتے ہیں یہ جوڑوں کے درد گھٹنوں کے درد اور کمر درد وغیرہ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل رہتی ہے اب جی میں آپ کو کمر کس کو تیار کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کچھ لوگ تو جیسے ہی آتی ہے ویسے ہی پیس کے اس کا باورڈر بنا لیتے ہیں جو کہ غلط طریقہ ہے اگر آپ اس طریقے سے کڑائی میں دیسی گھی ڈال لیتے ہیں یا کوئی بھی گھی ویسے کہ اگر پجیری بنا رہے ہیں تو دیسی گھی زیادہ اچھا ہے آپ نے گھی لے لینا ہے اس کے اندر کمر کس کو آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے پکانا ہے جب تک کہ وہ پھول کے بالکل نرم نہ پڑ جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے اس کو اچھے سے پکانے کے بعد تب تک پکانا ہے جب تک کہ آپ یہ دیکھنا لیں یہ بالکل ایسی ہوگی ہے کہ آپ اس کو اگر موہ کے اندر رکھ بھی رہے ہیں تو یہ بالکل یعنی کہ پاودر بننے لگی ہے زیادہ آپ کو ایسا فیل کرواری جیسے کہ یہ کوئی کانچ ہوتا ہے اگر آپ اس کو کچھی کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ اس طرح فیل ہوگی جیسے کہ کوئی کانچ کھا رہے ہیں یہاں پہ ہماری جو کمر کا سا ہے وہ آلموسٹ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ پھول چکی ہے اب ہم اس کو جی ایک لے لیں گے کوئی بھی چوپر یا پھر کوئی بھی آپ یعنی یہ نارمل جو کوٹنے والی کوئی چیز ہوتی ہے کونی ڈنڈا جسے پنجابی میں کہتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور اس کو جی ہم بالکل فائن سا پاودر بنا لیں گے تاکہ جب بھی ہم اس کو کھائیں کسی چیز میں بھی ایڈ کریں تو یہ ہمارے موہ میں نہ آئے جب بھی آپ کو پجیری وغیرہ میں جو چیز تنگ کرتی ہے وہ سب سے زیادہ کمر کا سی ہی تنگ کرتی ہے اگر اس کے کانچ کانچ موہ میں آتے ہیں تو بلکل نہیں دل کرتا کھانے کا کیونکہ میرے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے پہلے ٹائم جب میں نے کمر کاس بنائی تھی وہ میں نے نہیں بنائی تھی بلکہ کسی اور نے مجھے بنا کے دی تھی تو اس سے میرے جب موہ میں یہ کانچ آ رہے تھے تو میرا دل بلکل نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ پجیری کھاؤں تو اس لئے جی میں نے جب نیکس ٹائم خود تیار کی اپنے لئے تو میں نے سوچا چلے کیوں نہ اس کا پاورڈر بنا کے یوز کرتے ہیں جی تو اب بات کر لیتے ہیں گون کتیرہ کی گون کتیرہ بھی بہت زیادہ اچھا رہتا ہے ہماری باڈی کے لئے یا آپ کے گھٹنوں کے درد اور باقی بہت سارے مسئلوں کے لئے بہت زیادہ کار احمد رہتا ہے اگر آپ کے میتے میں بہت زیادہ گرمی ہے اگر آپ یعنی بہت زیادہ انٹی بائیوٹک کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے میتے میں گرمی ہے مسانے میں گرمی ہے تو یہ ان سب چیزوں کے لئے بہت بیسٹ رہتا ہے آپ اس کو اس طریقے سے گھی کے اندر رکھ کے اس کو اچھے سے جب بنائیں گے تو یہ ایک بلکل ایسی ہو جائے گا جیسے کہ بہت سوفٹ سا پاورڈر بھی بن جائے گا اور اس کے علاوہ آپ اس کو آدھے پونے گھنٹے کے لئے بھگو کے جب رکھتے ہیں تو آپ اس کا جو بلکل یہ پھول جاتا ہے تو آپ اس کا دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بیسٹ رہتا ہے آپ کے مسانے کی گرمی کو دور کرنے کے لئے میدے کے لئے اور خونی اگر آپ کو دست لگے ہوئے تو اس کے لئے بھی آپ اس کا پاورڈر بنا کے ایک چمچ دہی کے اندر مکس کر کے کھاتے ہیں تو آپ کے خونی دست بھی رک جاتے ہیں اگر آپ کو کبز کی شکایت ہے تب بھی آپ اس گوند کتیروں کو اگر یوز کرتے ہیں تو آپ کو کبز کی شکایت بھی بہت جلد ہی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کے بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ جتنی میں میں اس ویڈیو میں چیزیں یوز کر رہی ہوں سب کے سب فائدے مندہ اور ایسی ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور وہ دے گی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو نقصان دے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یعنی کے سردیوں کے موسمیں کم یوز کریں میں صرف اس کو اس پجیری میں اس لئے ڈال رہی ہوں تاکہ اگر کوئی انفیکشن ہے میری باڈی میں یا پھر میرے میدے میں گرمی ہے یا مسانے میں بہت زیادہ گرمی ہے تو یہ اس کے وجہ سے بہت زیادہ فائدہ دے گی مجھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو گوند ہے وہ پھول یہ کیسی ہو گئی ہے اب ہم اس کو بھی پیس لیں گے لیکن ابھی اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں ان تمام چیزوں کو میں ایک ساتھ ہی گرینڈ کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یہ خوبصورت لگ رہی ہے جیسے کہ کوئی پاپکون ہوتے ہیں یہ ویسا ہی زیادہ دیتی ہے اگر آپ اس کو ایسے ہی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسا بھی کھا سکتے ہیں اب جی بات آ جاتی ہے ہمارے کاجو کی جو کہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں کاجو میں کیلشم اور پوٹیشم کے بہت زیادہ مقدار پائی جاتے ہیں جو انسانی جسم کے لئے بہت ضروری ہوتے ہیں کاجو کے استعمال سے خون کی شرانوں کو سکون ملتا ہے اور کاجو کے استعمال سے دل کی شرانیں سکننے کی بجائے پھیلتی ہیں جس سے ہارڈ اٹیک اور فالت جیسی جان لیوہ بیماری کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے کاجو نہایت لذیز اور لذت سے بھرپور ہوتے ہیں کاجو خون میں موجود ازلات کے خلیوں میں جذب کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے خون میں شکر کی سطح کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے کاجو جسم کی غزائیت اور دماغ کو طاقت دیتا ہے نہار مو شہد کے ساتھ کاجو کھانے سے جو ہماری یاداش ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ امراض قلب بلیڈ پریشر ذہنی دباؤ مردانہ کمزوری بہت سی بیماریوں میں فائدہ مند ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو کاجو ہیں وہ روست ہو چکے ہیں یہ بھی میں نے دیسی گھی کے اندر روست کیے ہیں اب جی ہمارا اگلا نیکسٹ سٹیپ جو آ جاتا ہے وہ ہے ہمارے مکھانے مکھانوں کو ہم پھول مکھانے بھی کہتے ہیں پھول مکھانے میں موجود کیلشیم فاس فورس اور دوسری اجزاء جسم کو طاقت دیتی ہے اور بدن کو چست اور توانہ رکھنے میں مکھانے بہت اہم کردہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے زیادہ مفید ہے جو ڈائیٹ کرتے ہیں اگر کبھی آپ کو بھوک لگ جاتی ہے یا بھوک کی زیادتی کی وجہ سے آپ بہت کچھ کھانے لگتے ہیں تو آپ اس کو بنا کے اس کو روست کر کے آپ رکھ لیں تو بھوک کی زیادتی کے وقت دن میں کچھ نہ کچھ کھانے کی وجہ آپ اس کو کھا لیں تو آپ کے جسم کے اندر سے جو فالٹو چرپی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہونے لگتی ہے ان کے لئے یہ پھول مکھانے بہت ہی امدہ خوراک رہتے ہیں جو کہ ڈائیٹ فولو کرتے ہیں جب بھوک کا احساس ہو تو آپ یہ کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اضحابی کمزوری آئرن کی کمی جسمانی درد لکوریا کمر درد بالوں کا گرنا چہرے پر لائنز کا بن جانا ان سب کے لئے بھی یہ پھول مکھانے بہت ہی زیادہ بینیفیشل رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو مکھانے ہیں وہ بھی بن کے تیار ہو گئے ہیں لیکن یہ جو مکھانے ہیں مجھے صحیح نہیں ملے اگر آپ صحیح والے مکھانے لے لیتے ہیں تو وہ بہت ہی پیارے سے اور پھول کے سے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ خاص نہیں تھے اس کے بعد جب بات کر لیتے ہیں بادام کی بادام کی جتنی بھی غصائت ہے وہ سب تو آپ کے سامنے ہیں پرانے ہی زمانے سے ہماری دادیاں نانیاں وہ سب اسی کو یوز کرتے رہی ہیں یہ دماغ تیز کرتے ہیں اس کا کڑوا تیل بالوں میں لگائیں یہ بال بہت اچھے کر دیتے ہیں اور بھی بہت سارے ہماری دادیاں نانیاں ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتے ہی رہی ہیں تو یہاں پہ ہمارے جو بادام ہیں وہ بھی روست ہو چکے ہیں وہ بھی میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیے ہیں اور میں نے ان سب چیزوں کو اس لیے روست کیا تاکہ ان سب چیزوں کے اندر دیسی گی کی غصائیت بھر جائے اس کے بعد میں نے اخروٹ لیے ہیں اور میں نے اس کے علاوہ یہاں پہ چاروں مغز لیے ہیں میں نے پستے لیے ہیں اور پستے وغیرہ کہ آپ کو پتہ ان سب کی بھی ہماری جو یعنی کہ ان میں غصائیت ہے وہ دماغ کو تیز کرتی ہیں میں دیت کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی رہتی ہیں زیادہ یعنی کہ اچھی رہتے ہیں پھپروں سے بلغم خارج کرنے کے لیے بھی یہ پستہ بہت زیادہ مفید رہتا ہے اس کے اندر کیلشیم پوٹائشیم اور آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے تو یہاں پہ ہماری جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کے ساری روست ہو چکی ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہے پسا ہوا کھوپا جسے ناریل بھی کہا جاتا ہے ناریل جسم کو طاقت دیتا ہے اور موٹا کرتا ہے انسان کو ناریل کا تیل جو ہے وہ دماغی کمزوری اور بالوں کے نشے نماغ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے کشمش جس کے فائدے آپ کو پتا ہی بتا ہے انگور جو کہ میری موسٹ فیورٹ ہے انہی کو ڈرائے کر کے یہ جی کشمش بنائی جاتی ہے اور کشمش کے فائدے تو بہت زیادہ ہے اگر بادام اور کشمش کو مکس کر کے کھایا جائے یعنی کہ دونوں کو کمبائن یعنی کہ دو اگر کشمش ہے دو بادام ہے تو کھایا جائے دماغ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہماری تمام چیزیں جو ہے کہ پیس چکی کہہ رہی ہوں روست ہو چکی ہیں اور بہت ہی لذیذ لگ رہی ہیں اور بہت ہی مزید لگ رہی ہے ہم جی ان سب چیزوں کو اچھے سے پیسیں گے اور جی ان کو پیسنے سے پہلے جی ہم آپ کو تمام میتھرڈ بھی دکھا دیتے ہیں جو کہ اگلا ہم نے کرنا ہے ان کو سب کو ہم نے موٹا موٹا پیسنا ہے بریق نہیں پیسنا ہے بریق ہم نے صرف اور صرف کمرکس کو پیسنا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بری لگتی ہیں موٹی موٹی تو ابھی جی ان کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں یا پھر ان کو پہلے پیس لیتے ہیں پھر اگلا ہم میتھرڈ کرتے ہیں اپنا ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ ہماری وہ دال ہے جس کو ہم نے آور نائٹ کے لئے بھگو کے رکھا تھا یہ بلکل پھول کے اور نرم پڑ چکی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے توڑی ہے جب دیکھیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا یہ ہماری دال ہے جی وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب اس دال کو پہلے آپ بوائل بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اسی دودھ کے اندر آپ نے رکھ کے اس کو اچھے سے اُبال لینا ہے اور آپ نے پھر اس کو جی گرینٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کو کچھا بھی یعنی یہ گرینٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ جی اسی طریقے سے اس کو گرینٹ کر لیا ہے کچھا میں نے پیس لیا ہے اس کو اچھے سے اور پھر جی میں نے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کچھا اس طریقے سے پیس دینا تو پھر آپ کو بہت زیادہ محنت لگتی ہے ہلوہ تیار کرنے کے لیے تو میں نے جی کچھا اس لیے میں نے پیسا ہے اس کو تاکہ میں اچھے سے اس کو بنائی کر سکوں اور اس میں اچھا خاصہ میں دیسی گھیر ٹال سکوں تو یہاں پہ جی ہم نے اپنی تمام چیزوں کو اچھے سے پیس لیا ہے کمرکز کو بھی پیس لیا باقی تمام چیزوں کو بھی پیس کے مکس کر کے میں نے ایک سائیڈ پہ رکھ لیا ہے یہ اتنی زیادہ بن گئی تھی کہ میں اس حلوے پہ بھی ڈال لی میں نے پھر بھی میرے پاس بچ گئی تھی اس کے بعد جی میں نے اس کا ایک سوجی کا یعنی کہ جو سوجی والی پجیری تھی میں نے وہ تیار کی تھی اس کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو اچھے سے جب میں نے اس کی بنائی کے ہی ہے چنے کی ڈال کی اسی ابھی دودھ کے اندر ہی میں نے یعنی کہ اس کو اچھے سے پکایا ابھی میں نے اس کے اندر گھی وغیرہ نہیں ایڈ کیا ہے جس ابھی کچھا ہی اس کو اچھے سے بنائی کر رہی ہیں تو گھنٹا ڈیرڈ گھنٹا میں نے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتی گئی ہوں اور اس کی بنائی کرتی گئی ہوں ٹھیک ہے اب جی یہاں پہ ہم اس پہ ایڈ کر رہے ہیں دیسی گھی اور دیسی گھی میکسیمم میں نے اس کے اندر کوئی ڈیرڈ کلو کے قریب میں نے دیسی گھی ایڈ کی ہے کیونکہ جب بنائی اس کی ہوتی ہے کچھی جب ڈال ہوتی ہے تو وہ گھیر کو پیتی رہتی ہے اگر آپ اس کو پکا کے پھر گرینڈ کریں گے تو وہ اتنا دیسی گھی نہیں پیے گی اب جی میں نے یہاں پہ شگر ایڈ کر دیا شگر میں نے تھوڑی سی ڈال لیا تاکہ ٹیسٹ اس کا اچھا آج ہے اس کے اندر میں نے تمام جو میوے تھے جو میں نے پیسے تھے وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا تو یہ ہمارا چنے کی دال کا بڑا ہی مزے دار یعنی کہ حلوہ تیار ہو چکا ہے اور اتنا مزے کا کوئی لگا ہے یہ بہت ہی مزا ہے آپ اس کو جی آپ رکھ کے اس کے یعنی کہ وہ پیس ہوتے ہیں جیسے برفی کی طرح آپ اس کو جمعا کے کٹ کٹ سکتے ہیں لیکن میں نے اسی تھی کیسے سے رکھ لیا تھا میں تھوڑا تھوڑا لے کے گرم کر کے وہی کھا رہی تھی اور مجھے تو بہت زیادہ یہ مزے کا لگا تھا تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں تاکہ میرے سسکرائبر بھڑ جائیں اور میرا چینل وہ مانیٹائز ہو جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہارڈ ہو جاتا ہے بعد میں بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کی برفی بنا کے رکھ لیں اسی کے ساتھ اب آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیر ٹینکس فور ووچنگ